آپ لوگ اپنی محبتوں حقیقتوں کو بہت بہت شکریہ حکیم صاحب جیسی پرسنلٹی اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ محبتوں حقیقتوں کی مستحق تو اب آپ کے اور اس عزیر مستحق کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہو گا میں رکش کروں کو سر سے کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید کریں سر شیئر کہتے ہیں میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں یہاں سرے محفت نگاہیں مجھ پر جن لوگوں کی پڑتی ہیں نگاہوں کے حوالے سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں ذرا سہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے جن میں بوجھ دالوں وہ کندھے بھی یاد رکھتا ہوں مہترم جناب ہمارے آج کے چیم گیسٹ میرے دوست پرفیسر استاد حاضر پرفیسر ڈاکٹر ڈولا مستوی صاحب ڈرمانٹالوجسٹ اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ رات کو کل رات کو جب میں نے آدھی زبان میں نے پیٹن سے کہا کہ آپ وہاں سے شریم لائیں گے تو انہوں نے میں نے آپ کا کمنٹمنٹ کی انہوں نے کہا کہا کہ ٹھیک ہے میں شریم لے آوں گا اور ازر ملک صاحب سے ان کی بات بھی کرائی میں نے کہا یہ فرانچائز ہے ان کے پاس یہ میرے دوست ہیں تو پرفیسر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں اور ان کے ہزاروں شگرد ہیں اور میں بھی یہ کہوں گا ایک فرانٹ کم یعنی دوست کی شکر میں جو ہے ایک استاد ہیں اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ سایوے ان لوگوں سے میں کچھ سیکھ سکوں اور جن سے پچیس سال سے تعلق ہے تو جب جب بھی میں ان کے پاس گیا یعنی جب یہ میری عمر کے تھے اور میں جو ہے ایسے پیس پیس سال کی عمر کا تھا تو تفری پرفیسر صاحب ایسے تھے جیسے آج دکھ رہے ہیں اور پچیس سال پہلے بھی ایسے تھے تو میں نے ان سے بہت خوشی تھا یہ ہمبل انسان ہے اور میں اس بات سے بھی یعنی اتفاق کرتا ہوں اور سو پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں کہ شہور کی جنبی کیانئے تین منطلے ہوتی ہیں تو میں ش尚 صاحب ہوتے ہیں وہ اب تو شہور کیسری منطل میں ہیں لیکن یہ 20 سال پہلے میں بھی یا 40 سال پہلے میں بھی شہور کی تیسری منطل میں تھے اور آپ جو فانس کے لوگ ہیں یہ آپ کی پشتکتی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میں نے آپ کو پڑا ہے میں نے یہ جت کیا ہے میرا یہ تجسیہ ہے کہ شہور کی تیسری منطل میں پروفیسر ڈاکٹر غلام ملتبہ سام کے اندر کے نوک کو ہوتے ہیں لیکن 20 سال کے اندر میں نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ٹیمز کی برطت سے آپ شہور کی تیسری منزل میں ہیں وہ تین منزلیں میں آپ سے ارس کرتا ہوں اکسلام شمس صاحب اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شہور کی تین منزلیں سنائیں تو آج پھر وہ شہور کی تین منزلیں میں آپ سے ارس کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہی اکرار کان گروش صاحب ایک بڑے ریڈر ہیں اور پچھلے کنوں میں ڈس آٹ ہوا کہ ٹائمز جو ہے میں کہتا ہوں بھی آدھی زبان میں نا ذریعہ بات مان لے تو مجھے کہنے لگے حکیم صاحب میں جب پروفیسر تھا میں جب بچوں کو ٹوشن پڑھاتا تھا تو آرمی پروفیسر کے بچوں کو ٹوشن پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا وہ یہ برگیٹیر جو ہیں میں برگیٹیر جب کننس کے بچوں کو بڑھاتا ہوں تو کننس صاحب کہیں گے تو پانچ سو منزل جائیں کر لیں گے ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یہ شہور کی تین سری منزل میں جو ہے جب پہنچے ہیں تو یہ کامیاب لیڈر بنے حضر ملک صاحب کی شہور کی تین سری منزل میں پہنچے ہیں تو کامیاب لیڈر بنے ہیں موشش سیال صاحب بھی اور مدفق سیال صاحب بھی ایسے سارے جس میں لیڈرز ہیں جو آخر تک بیٹھے ہیں یہ گریڈ لیڈرز ہیں یعنی کوئی اس میں کیونکہ یہ ایسا کام ہے ایسا بزنس ہے ایسا مارکٹنگ بزنس ہے اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے علامہ اکبال حرماتے ہیں ہر ایک چیز ہے پیدا خدا کی قدرت سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے شہور کی تین منطل ہے یہ ہے کہ شہور کی پہلی سطح بڑا ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب بدکلامی سے دیتا ہے اور ان کے جواب میں پتھر دے مارکٹنگ یہ شہور کی پہلی منطل ہے شہور کی دوسری منطل وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خموشی کیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اپنے حال پر چھوٹ جاتا ہے یہ شہور کی دوسری منطل ہے یہ شہور کی دوسری سطح ہے اور شہور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں جہاں انسان بدترین جو بدتری دشمن کو بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں اچھا اخلاق پروان چڑتا ہے یہ شہور کی دوسری منطل ہے شہور کی تیسری منزل بہت بڑی بات ہے کہ آپ شہور کی تیسری منزل میں ہیں شہور کی تیسری منزل وہ ہے جائنسان شہور کی تیسری منزل وہ ہے جائنسان بدقلامی کے جواب میں سموشی افتیار کرتا ہے اور بدقلامی کرنے والے کو اپنے حال پر چھوڑ جاتا ہے اور بدترین زشمن کو دہترین دوست میں تقدیل کر جاتی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں اچھا اشلاق فرمان جٹتا ہے اس میں انسان نہ صرف یک اپنے جذبات پر کہا ہو پاتا ہے بلکہ ایک پورے اقلاق کا جواب بھی بہترین اقلاق سے سیچ یہی شہور کی تیسری منزل ایک پورے اقلاق کا جواب بھی بہترین اقلاق سے دیتا ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں اچھا اقلاق فرمان پھٹتا ہے تو آپ شہور کی تیسری منزل میں سی ہیں کیونکہ ٹیمز میں آپ کو ڈسیپلن سکھا ہے ٹیمز میں آپ کو مین آف کا حق بتایا ہے ٹیمز جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے یہاں جو ہے پانچ دن پریننگ لینے سے میں بڑے بڑے اداروں میں جاتا ہوں لیکچرز دیتا ہوں وہ چیز آپ نہیں سکھ سکتے جو ٹیمز میں پانچ دن رہ گیا براہ بار براہ بار براہ آپ کو پانچ دن رہ گیا اگر آپ کو پانچ دن رہ گی جب ہماری ہے ہے ہماری ہمارے پانچ دن بگیا حسین آہ آہ آپ کو پانچ دن رہ گا عزر ملک صاحب نے اور پیشنٹ جو تھا وہ ایک جو آنکھے جو لیڈرز ہوتے ہیں میں سب کو لیڈرز کہوں گا ایک نوجوان سا بچہ تھا اب اس کی نئی نئی جاب ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں تو مجھے اللہ رکھا نے بتایا بھی اپنا جانا عزر ملک صاحب نے پیشنٹ دے جا ہے تو وہ فیس کی چھے صور پر دیں گے جس میں تھیاپی بھی کرنی ہیں ہم کا چیک اپ بھی کرنا ہے ہم کو اقلاع سیکو لائپ بھی لگانی ہے اور بڑا پریشر بھی چیک کرنا ہے میں نے کہا وہ فیس آزر ملک صاحب کو فون آیا تو ٹھیک ہے تو میں نے پیشنٹ کو چیک کیا جو اس کے مسائل تھے تو میں نے کہا آپ سراپی لے لے لیں اور ساتھ میں پریشر چیک کیا اور اس دوران جو ہے میں نے دیکھا ان کو کیلشمنٹ بند کی ضرورت بھی ہے کارڈی سیپ کی ضرورت بھی ہے اور کیٹو سان کی ضرورت بھی ہے میں نے اپنے لیٹر پیٹ میں لکھا ہوا تھا اسی دوران اظر ملک صاحب آگئے کہتا حکیم صاحب میں پھوٹ اینڈ کام سوڑ کے آیا ہوں میں نے کہا آپ پھول سے کہہ دیتے ہیں میں نے پیشن کو سمجھ لیا ہے اس کو کیلشم کی ضرورت ہے کارڈی سیپ کی ضرورت ہے اور کیٹو سان کی ضرورت ہے کہتا نہیں وہ جو بچہ ہے نا بچہ جہانیہ سے پیشنٹ لے کر آیا ہے اس کی حوصلہ اوزائی کے لیے آیا ہوں آپ پیشنٹ نے دوائی ہے آپ دیکھیں کارڈی سیپ کیلشم ون اور کیٹو سان کی ضرورت ہے لیکن یہ اپنا بارہ لاکھ کا کام چھوڑ کر اس بچے کی حوصلہ اوزائی کے لیے آیا ہے براہ 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 اور آپ کو آگے پڑھتے رہیں اور میں جب چائنس کے بارے مجھے علم نہیں تھا جب مجھے دریس کیا گیا پروڈٹ کے بارے میں اس کی مشینز کے بارے میں تو پچھلی بارتا اثر ملک صاحب بھی تشریف لائے اور اقرار خان بلوش صاحب بھی تشریف لائے کہ آپ کا ایک نام ہے ہم آپ کا بورٹ بھی وہاں لگانا چاہتے ہیں ارسلانٹ شمس صاحب کے پاس اور اپنے خرچے سے ہم لگائیں گے آپ کا نام بھی رہے گا ہمارا نام بھی رہے گا اور آپ یہاں پراہ پر کچھ ٹیم بھی دیں گے انہوں نے بورٹ بھی لگائے وہ میرا بھائر لکھا ہوئے انہوں نے اثر ملک صاحب نے اپنے خرچے میں لگائے ہوئے میں نے ان کو نہیں کہا تو دوسرا یہ ہے کہ اقرار خان بلوش صاحب نے کہا جیسے آپ نے ازون پر لیکچر دیا ہے اس طرح بی سی ایم پر لیکچر دیں تو بی سی ایم پر میں نے لیکچر تیار کیا ہے ایک چھوٹا کا ہے مختصر ہے تو میں کہوں گا بی سی ایم پر آپ جو ہے وہ لیکچر آن کیجئے بی سی ایم مشین بی سی ایم اوپر سب سے اوپر بی سی ایم اوپر اوپر سب سے اوپر بی سی ایم سب سے اوپر جائیے گا جی یہ اس کو اوپر کیجئے گا سب سے بھائی میں سمجھتا ہوں کل نعمت نہیں ہے دنیا کی سب سے بہترین آپ کی صحت ہے صحت اچھی ہے تو دنیا کی تمام خوشی آپ کو اچھی رکھتی ہیں دنیا کی تمام نیتیں آپ کو اچھی رکھتی ہیں لیکن جب آپ کی صحت خراب ہوتی ہے تو دنیا کی تمام خوشیاں بھی آپ کو غم میں نسوس ہوتی ہیں پریشانی میں نسوس ہوتی ہیں تفیل میں نسوس ہوتی ہیں دنیا بر میں ہنٹ ڈے منایا جاتا ہے دنیا بر میں ایمونٹی ڈے زنایا جاتا ہے دنیا بر میں کینسر ڈے فالد ڈے اور امراہ میں کل بھی منایا جاتا ہے تو سکول افتاد یہ کہتا ہے تو ایلوپیتھے ہر بر یعنی تیبی یونانی اور تیسرا ہنیوپیتھے ایک نظریہ پر مطفق نہیں ہے لیکن وہ سارے ایک نظریہ پر اس بار پر مطفق ہے جب ایمونٹی پر ہمارے جسم میں کم ہوتی ہے تو امراض بڑھتے ہیں امراض بڑھتے ہیں تو درسیم ان پر حملہ کرتے ہیں تو اس بار پر وہ سارے مطفق ہیں دوسرا اس بار پر مطفق ہیں سکول افتاد یہ کہتا ہے کہ جب بلانچ سرکولیٹر سسٹم جو ہے دگار دورانے خون جب دگار ہوتا ہے تو ہماری صحت خراب ہوتی ہے دماریاں جنم دیتی ہیں جب قوت مطافہ ہمارے جسم میں کم ہوتی ہے تو ہم ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں جو دیکھے فیفٹی پرسائنٹ لئے کے ٹیسٹ میں ریزرنس کی بھی آتے اور لئے کی ریپورٹ میں تکھر ہو رہتے ہیں تو انہوں دی تاور کام یا ہونے کیلئی ہے امراض بڑھتے ہیں بہت ساری نیمتے ملیون ہیں جس سے آپ کی ملیونی تاور دیو ہے بیتر ہو سکتی ہے کروڑا نہیں بلکو اربوس انگیویں خونیا جو ہیں بلکر ٹیشوز مناتے ہیں بہت سارے ٹیشوز مناتے ہیں آرگنز مناتے ہیں بہت سارے آزام ملکر آرگنز ملکر سسٹم بناتے ہیں نظام بناتے ہیں اور بہت سارے سسٹم ملکر جو ہے انسانی جسم بناتے ہیں ایک مشین ہے ٹائنس کمپنی کی جسے بیسیم کہتے ہیں بیسیم کا مطلب ہے بلائڈ سرکولیٹری سسٹم بلائڈ سرکولیشن سسٹم بیسیم کہتے ہیں یہ آپ کو سنس کی سطح پر سکتے ہیں انسانی جسم میں شانل اہلار کلومیلر طبیل وریدی اور شریعانی ہیں ویمز اور آرٹیز ہیں یہ آپ کو ویمز کی سطح پر بھی سکتے ہیں صبح میں آپ دستر جاتے ہیں اور واپس آپ کھار رہتے ہیں تو دستر جاتے ہیں اور واپس آپ کھار رہتے ہیں ایسے لوگ جو بزر ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی سوارہ نہیں ہے ان کو دبانے والا کلی نہیں ہے ان کی تھکالت سارا میں بیتی ہے تو دبانے جو نہیں ہے آپ جو ہے بیسیم کا سوارہ لگی ہے اس سے آپ ایکٹر بہیں گے اور آپ کی تھکالت بھی ختم ہو رہی ہے بیسیم کا سوارہ جو ہے پوری دنیا میں سوارہ رہا ہے اور موجودہ حالات میں جو ہے اتنی امراض ہمارے گھروں میں آگے ہیں کوئی انسان خوش نہیں ہے کوئی تو ایک مجھے لے کرتے ہو رہا ہے کوئی دو مجھے لے کرتے ہو رہا ہے اور کوئی تو چندہ پرداز کتان ہے مجھتا سب سے بہت سارے فیشنز آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم جو ہے مواقع روپے کی مہانہ دوائیاں کھاتے ہیں لیکن ہمارے امراض مٹھتے جا رہے ہیں تو بیسیم ایسی صورت کے ہاتھ میں جب آپ ادویات کا زیادہ استعمال کر رہے ہوں اور یہ آپ کی ادویات کو کام کر سکتا ہے جب آپ ریولہ دے رہے تو اس کی اتھلاپی ہے بیسیم مشین جو ہے آسابی طرق تھکاور سستی فانج فانج کا دوسرا نام ہے موتا جی فانج کے مرض میں بیسیم کا استعمال بہتی مفید ہے اور مجلے میں بیسیم کا استعمال دے شکر کامرہ مفید ہے آئی بڑک پشت اور موڑک پشت اور جس ہمکے کہیں بھی آپ کو اترگوڑ ہو اس کے لئے بہت مفید ہے